حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تھے کہ انہوں نے اسلام کو جب قبول کیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحب زادی حضرت رکیہ کا ان سے نکاح کروایا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رکیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا انتقال ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جگہ پہ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے پریشان تھے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گلر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عثمان بتاؤ یہاں پر جو آپ بیٹھے ہوئے اتنے پریشان کیوں ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کو جو پریشانی لائق ہے آپ پریشانی کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بیٹی سے پہلے نکاح کیا تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ آرہا سے وہ اب دنیا میں نہیں رہی میری یہ خواہش تھی کہ مرتے دم تک میرا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے سے جڑا رہے اہلِ بیعت کے گرانے سے جڑا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم برکات کو سمیٹھتے رہیں یا رسول اللہ حضرت رقیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں گا جو میرا رشتہ آپ سے تھا یا رسول اللہ وہ رشتہ ختم ہو چکے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تو اس بات کے اوپر پریشان نہ ہو کہ حضرت رقیہ تیرے نکاح کے اندر تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح پہلے آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا تھا آج اس وقت مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور ان کو جا کر کہیں کہ عثمان کو پریشانی لائق نہیں ہونی چاہیے عثمان پریشان نہیں ہونا چاہیے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان پہلے میں نے رقیہ کا نکاح ترے سے کروایا تھا اور ابھی میں حضرت امی قلسوم کا ترے سے نکاح کرواتا ہوں پھر ایک وقت ایسا آیا حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالی نے وہ اس دنیا سے رقصت ہوئی حضرت عثمان غنی پھر پریشان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی حضور نے پوچھا اے عثمان آپ کیوں پریشان ہیں کیا وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان غنی نے رز کیا یا رسول اللہ آپ نے حضرت رقیہ کا مجھ سے نکاح کروایا پھر امی قلسوم کا مجھ سے نکاح ہوا یا رسول اللہ آپ وہ دونوں نہیں رہی لہٰذا میرا رشتہ آپ سے ختم ہو گیا ہے آپ کے نبوت کی برکات کو نہیں سمیر سکتا آپ کو جو اللہ تعالی رحمتیں عطا کی ہیں وہ میں رحمتیں نیتنی جو ہے وہ سنیر سکتا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایات کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اگر میرے پاس چالیس بیٹیاں ہوتی اور اے گل کا روایت کے مطابق فرمایا میرے پاس اگر ایسی بیٹیاں ہوتی اور تیسری روایت کے مطابق فرمایا اے عثمان اگر میرے پاس سو بیٹیاں ہوتی تو یکے بات دیگرے مطر نکاح کے اندر دیتا جاتا کس کے نکاح کے اندر دیتا جاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذنورین کہا گیا